یوسف نظر صاحب آپ اگری کرتے ہیں ڈاکٹر آبس لہری صاحب سے کہ یہ کڑوی گولی جو ہے یہ نکلنا ضروری ہے لیکن یہ جلدی نگل لیتے ہیں اپریل میں نگل لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا دیکھ اس حد تک دیکھیں انٹرنیشنل پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے ہمیں اضافہ کرنا تھا تو بات صحیح ہے لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے میں پھر کہوں گا مثال کے دور پر بی آئی ایس پی میں جو اضافہ کیا گیا ہے بینظیر انکم سپورٹ میں اٹھائیس ارب روپے اس کا کیا گیا ہے اور وہ یہ مسدق صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ سو ارب روپے کاؤس کر رہا تھا میرا سوال بڑا سیدھا ہے پچاس ارب روپے مہینہ آپ کسی اور ذرائع سے کیا نہیں نکال سکتے آئی ایم ایپ جو کہتی ہے کہ دیکھئے آپ اپنے جو مالیاتی خسارہ ہے اس کو یہ خاص حد میں رکھیں اگر آپ اس حد کو شرائط کو پورا کرتے ہیں تو وہ آپ ان سے منوا سکتے ہیں لیکن جب آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم کسی اور بد میں جو ہے ٹیکسز مضافہ نہیں کر سکتے ہم جو ہول سیل ٹریڈرز ہیں اور جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں ان سے صرف ایکس ٹیکس لیں گے حالکہ وہ پوری قومی پیداوار کا بھی حصیصت ہے ہم جو ہیں یہ جو اگری کرشنل انکم ٹیکس ہے یہ شبائی مسئلہ ہے تو ہم ان سے نہیں لے سکتے پچھلے سال پنجاب میں صرف فقط دھائی ارب روپے کلیک کیے گئے اگری کرشنل انکم ٹیکس میں کورپریشنز کو میں نے ابھی اب آپ کو بتایا ایک اشاریہ ساتھ خرب روپے کی ہے بھائی اس میں آپ اس کو آدھا نہ کرو ون تھرڈ تو کر دیجئے اگر آپ ون تھرڈ بھی کر دیں گے تو آپ کو تقریباً چار پانچ سو ارب روپے جو ہے اس سے آپ نکال سکتے لیکن جب آپ کی یہ نیتی نہ ہو کل جو ہے سینٹ میں فاروک نائک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جیولی ٹیکس چیل لگائے گیا ہے میری سبج میں نہیں آتا کہ جو لوگوں کا یہ آل ہے کہ وہ اپنے رکشے جلا رہے ہیں ہمارے ایک مہترم سینٹر کو زیورات پر ٹیکس لگانے پر اتراز ہے چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو یہ جو ہے جب ویل نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے بہانیے تراشے جاتے ہیں ویڈیو رسپیکٹ ہمارے جو بہت سارے اکانومسٹ ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں لیکن بھائی پوری طرح دیکھئے آپ جو اس کا جو ہماری قوت ہے برداشت دیکھ لیجئے جو انکم ہے اس کو دیکھ لیں اور پھر گنجائش کہاں کا نکل سکتی ہے کٹوٹی کہاں کہاں ہو سکتی ہے اس کو بھی دیکھئے